ناظرین و سامعین السلام علیکم آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم معاہدن اردو مترجم مینس کا یہ پانچوان ٹیشٹ سریز لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ٹیشٹ سریز ہم نے شروع کیا تھا یہ اس کا پانچوان سیٹ ہے ہم اس میں آپ کے سامنے اسی پیٹرن پر ہم بحث کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور اگزام کے لیے آپ پریپیر ہو سکیں اب بالکل وقت نہیں ہے آپ اس کو پورے ویڈیو کو دیکھیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائیوں کو بھی فائدہ ہو جائے تو آئیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال ہے مندرجہ زائل محاورے میں سے کسی پانچ محاورے کا معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کریں پانچی محاورے کے معنی پوچھے جا رہے ہیں اس کو لکھ کر جملے میں استعمال کریں مانے لکھئے گا استعمال کیجئے گا تو پہلا اگر دیکھیں تو پہلا لکھا ہے یہاں پر کہ آستین چڑھانا آستین چڑھانے کا اگر مانے بولیں تو لڑنے مڑنے کو تیار ہونا تو آپ سنٹینس بنا لیجئے گا اور سنٹینس بنا کر اگر آپ چاہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے نمبر دو میں جی حضوری کرنا جس کا مطلب ہوتا ہے خوش آمد کرنا نمبر تین میں ہے مٹھی گرم کرنا مٹھی گرم کرنے کا مطلب ہے کہ رشوت دینا آپ اس کو بھی سنٹینس یعنی سنٹینس آپ بناتے چلئے ہم جو ہے نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر زیادہ وقت لیں آپ کو صرف معنی بتلا دیتے ہیں آپ سنٹینس بنا لیں گے اگر معلوم ہو جائے تو نمبر چار میں ہے کہ موہ میں پانی بھرنا مطلب لالچ کرنا نمبر پانچ میں ہے ہاتھ پاؤں مارنا ہاتھ پاؤں مارنا مطلب ہوتا ہے کہ بہت کوشش کرنا پریاس کرنا کاوش کرنا اسی طرح سے نمبر چھے میں ہے کہ لوہے کے چنے چبانا لوہے کے چنے چبانا کا مطلب ہے کہ مشکل کام کرنا مشکل عمر کو سوال کرنا نمبر ساتھ میں کھچڑی پکنا کھچڑی پکنا یعنی سازش ہونا کوئی آپ کے خلاف بھڑکاؤ کی کوشش کر رہا ہے اسی کو سازش بولتے ہیں نمبر آٹھ میں ہے گھوڑے بیچ کر سونا گھوڑے بیچ کر سونا مطلب ہوتا ہے بے فکر ہونا کوئی مطلب ہی نہیں ہونا نمبر نو میں ہے عید کا چاند ہونا عید کا چاند ہونا بہت کم ملاقات ہونا یعنی کبھی کبھی دکھنے کو ہم کہتے ہیں اور عید کا چاند ہمیشہ نہیں دکھتا ہے تو اس کا مطلب ہی ہوگئے بہت کم ملاقات ہونا نمبر دس میں ہے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہونا جس کا معنی ہے کہ برداشت سے باہر ہونا برداشت سے باہر ہونا تو ہمیں آپ کو دسوں کے معنی بتائے اگزام میں اگر پانچ پوچھا جائے گا تو آپ پانچی کیجئے گا چھے کرنے کی بالکل کوشش نہیں کیجئے گا جس میں آپ کنفرم ہوں اسی کو کیجئے گا تو چلیے اب دیکھتے ہیں اگلا سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ درجہ زیل سوالوں کے جواب مختصر دیں آپ کو مختصر میں ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں پوچھا یہ جا رہا ہے نمبر ایک میں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں آپ کو محاورہ کے بارے میں بتانا کس کو کہا جاتا آخر نمبر دو میں اس میں معارفہ کے قسموں کے نام مثال لکھئے مثال کے ساتھ آپ کو اس معارفہ کے قسمیں لکھنی ہے صرف قسمیں لکھ دیجئے گا اس کے بعد ایک سائیڈ مثال دے دیجئے گا وہ جاگہ ڈیفنیشن نہیں پوچھا ڈیفنیشن کرنے کی کوشش نہیں کیجئے گا اسی طرح سے نمبر تیر میں کہا گیا ہے اس میں صفت کی تحریف کرنی ہے صفت کس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کو بتانی ہیں اسی طرح سے نمبر پانچ 4 میں کہا گیا کہ پانچ مرتب الفاظ لکھنے ہیں اسی طرح سے پانچ میں کوششن پوچھا جا رہا ہے کہ باغیچہ ٹوکری کس کی مثال ہے کس چھٹا ہوا ہے تو کس کی مثال ہے باغیچہ ٹوکری وہ آپ یہاں پر بتا دیجئے گا چلیے پھر ہم اگلے دیکھتے ہیں یہاں پر پوچھا جا رہا ہے ہے کہ آپ کو یہ بہت سیلیکٹیو ورڈز ہیں ان کو ضرور دیکھئے دھیان سے یاد بھی کر لیجئے اگر یاد نہیں ہے آپ کو تو درجہ زیل الفاظ کی واحد جمع لکھئے اگر واحد ہے تو جمع لکھنا ہے اگر جمع ہے تو واحد لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر آپ سمجھ لیے یا ہے یا تو پہلا ورڈ ہے آلام یہ علم کی جمع ہے دوسرا ورڈ ہے عداد یہ عدد کی جمع ہے تیسرا ورڈ ہے اصناف یہ سنف کی جمع ہے چونتا ورڈ ہے حوادث یہ حادثہ کی جمع ہے اور پانچوہ ورڈ ہے قید اس کی جمع ہے قیود چھٹا ورڈ ہے مصیبت اس کی جمع ہے مسائب ہے اور ساتوہ ورڈ ہے ادوار تو اس کے واحد ہے دور اسی طرح سے آٹھوہ ورڈ ہے خزانہ تو اس کی جمع ہے خزائن نوہ ورڈ ہے حبیب اس کی جمع ہے احباب دسوہ ورڈ ہے علت اس کی جمع ہے علل تو یہ دس وٹ ہیں آپ کے سامنے اور ان دس میں سے آپ کو سیلیکٹ اگر کر کے کہا جائے کہ پانچ لکھئے تو آپ پانچ این لکھئے گا دس کہا گیا ہے تو آپ کو جس ترتیب سے وہاں اسی ترتیب سے لکھ دیجئے گا اگر آپ کو یہ نہیں ہو تو اگر پانچ کہا جائے گا مان جی پانچ آرہا ہے ایک نمبر یہاں ہے اور ہم کو آٹھویں نمبر کر رہا تو یہاں آٹھ لکھ دیجئے گا اس کے بعد نوہ آرہا تو نو نمبر کر کے لکھ دیجئے گا اس طرح سے کر کے لکھیں گے تو آپ کا زیادہ فائدہ ہوگا تاکہ اگزیمنی کنفیوز نہیں ہوگا چلیے پھر اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر پوچھا جارہا درجہ زیل الفاظ کی ضد تحریر کیجئے اپوزٹ آپ کو لکھنے ہیں پہلا وڈ یہاں پر دیا ہوا ہے اپوزٹ میں بعید بعید کا اُلٹا ہے قریب نمبر دو میں ہے زندہ زندہ کا اُلٹا ہے مردہ اسی طرح سے نمبر تین میں ہے آباد آباد کا اپوزٹ ہے برباد اور ویران میں تو آپ کو برباد لکھ سکتے ہیں آباد کا برباد اور ویران بھی ویران اور برباد دونوں سینونیم ہے اسی طرح سے چار نمبر میں ہے گران گران کا ہے ارزان پانچ میں ہے سختی سختی کا ڈھیلا ہے اور لچیلا ہے اسی طرح سے اگر سخت ہو تو وہاں پر نرم اس کا اپوزٹ ہے اسی طرح سے چھے نمبر میں ہے مرز مرز کا اپوزٹ آپ بتائیے شفا کیونکہ مرض ہے تو اس کا اپوزٹ ہے شفا اسی طرح سے اب سات نمبر میں شب شب کا اپوزٹ ہے روز اسی طرح سے آٹھ میں ہے مدح تو اس کا اپوزٹ زم ہے ہجونی زم ہے مدح کا اپوزٹ اسی طرح سے نو نمبر میں ہے فتح فتح کا اپوزٹ ہے شکست اسی طرح سے دس نمبر میں ہے سستہ تو اس کا اپوزٹ ہے مہنگا اسی طرح سے ظلمت ہے ظلمت کے روشنی ہے اس طرح کی اپوزٹس پوچھا جاتے ہیں تو اس کو آپ کو یہی پر لکھنا ہے جو فل اندہ بلنگ اس کو بھر دی جگہ یہ لکھ کر کے چلی یہاں پر اگلا سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ درجہ زیل الفاظ سے جملے کی جنس جملے بنا کر جنسیت ظاہر کیجئے تو آپ کو جملے بھی بنانے ہیں اور جنسیت بھی ظاہر کی نہیں مذکر مونس کا پتا چل جائے ایسا سنٹنس لکھئے تو یہاں پر پہلا ہے خوشبو دوسرا وڈ ہے شراب تیسرا وڈ ہے تیل چونتھا وڈ ہے خاک پانچوں وڈ ہے مخلوق یہ پانچ ہی وڈ پوچھا گئے ہیں اور پانچ آپ بتا سکتے ہیں بہت آسان بھی ہے چلی اب ہم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کر رہے ہیں مندرجہ زیل جملے کی ہندی بتائیں آپ کو ہندی بتانی ہے اور بہت ایسی ہے یعنی سنٹنس لکھے ہوئے اس کی ہندی بتانی اگر اس طرح سے اگزام میں رہا تو بھی ہم کو بتانی ہوں گی اگر وڈ میننگ رہا تو بھی تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم بہت آسان ہم ایک ایک وڈ بھی کر کے بتا دیں گے آپ کو نمبر ایک میں مشاورتی بورڈ کے اجلاس میں وزیر آزم کی شرکت یقینی ہے تو نمبر ایک میں پہلا وڈ یہاں پر دیکھ لیجئے مشاورتی بورڈ یعنی یہ ہم نے وڈ میننگ میں بھی اپنے چینل میں دیا ہوا ہے آپ وہاں پر جا کر کے وزیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو بہت سارے معنی مل جائیں گے ہم نے ڈالا ہے اور بہت سیلیکٹیو وڈ ہم نے وہاں ڈالے ہیں یہاں اس کے بعد اس کو صلاحکار بورڈ کہتے ہیں اجلاس کہتے ہیں بیٹھک کو وزیر آزم کہتے ہیں پردھان منطری کو اور اس کے بعد شرکت کہتے ہیں بھاگیداری اور یقینی کہتے ہیں نشچت کو یہاں پر دیکھ لیجئے تو اگر ایسے ہم کہے تو چار وڈ ہیں اب اس کو ہم ہندی میں بولیں گے صلاحکار بورڈ کی بیٹھک میں پردھان منطری کی بھاگیداری نشچت ہے یعنی پردھان منطری ضرور تشریف لائیں گے نمبر دو میں ہے کہ ملک کی نئی تعلیمی پالیسی طلبہ کے لیے سود مند ہے ملک کہتے ہیں دیش کو نئی تعلیمی پالیسی شکچہ نیتی ٹھیک ہے نئی تو نئی تعلیمی پالیسی شکچہ نیتی اس کے بعد طلبہ کہتے ہیں چھاتر کو اس کے بعد سود مند ہے سود مند کی ہندی فائدے مند اسی طرح سے لاب دائک تو آپ کچھ لکھ سکتے ہیں تو ایسے اب اس کا ٹرانسلیٹ کر لیجئے کہ دیش کی نئی شکچہ نیتی چھاتروں کے لیے لاب دائک ہے فائدے مند ہے چلی یہ دوسرا بھی آپ کا سولو ہوا تیسرا ہے طالبان نے عبوری حکومت کا اعلان کیا طالبان نے اسی طرح سے عبوری حکومت عبوری حکومت کہتے ہیں انترین سرکار انترین سرکار کہتے ہیں عبوری حکومت اعلان کہتے ہیں گوشنہ کو تو طالبان نے کس چیز کا عبوری حکومت کا اعلان کیا تو اس کو ٹرانسلیٹ کر لیجئے کہ طالبان نے انترین سرکار کی گوشنہ کی ہے چلیے نمبر چار میں ہے مرکز مرکز کا دفاعی خدمات کے مالیاتی افسران میں اضافے کا اعلان کیا ہے یعنی مرکز مرکز کس کو کہتے ہیں ہم مرکز کہتے ہیں کیندر کو دفاعی خدمات رکچہ وط ادھی کاری تو یہ ہے اسی طرح سے مالیاتی افسران میں اضافے کا اضافہ کہتے ہیں وردی کو اعلان کہتے ہیں گوشنہ کو اس کا ٹرانسلیٹ اس طرح سے کیجئے آپ کہ کیندر نے رکچہ وط ادھی کاریوں کی سنکھیاں میں وردی کی گوشنہ کی ہے چلیے یہ ہو گیا نمبر پانچ میں پورے ملک میں یومی آساتذہ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے پورے ملک میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تو اب یہاں پہ یومی آساتذہ کسو کہتے ہیں شکچک دیوست کو کہتے ہیں اور پھر دھوم دھام کہتے ہیں اتصا اتصا اور منانہ کا منانہ جس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ آپ ہندی بولیے کہ پورے دیش میں شکچک دیوست پورے اتصا سے منایا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو سمجھنا ہے نمبر چھے میں ہے زیرے الٹیوہ زیرے الٹیوہ معاملوں کی سنوائی کی جا رہی ہے تو زیرے الٹیوہ کہتے ہیں اس کے اگر ہندی دیکھیں تو کہتے ہیں لمبت معاملے تو یہاں تک ہوگے کہ لمبت معاملے کہ سنوائی کی جا رہی ہے تو آپ کہہ لیجیے ہندی میں ایسے ہی لمبت معاملے سنی جا رہی ہیں سنوائی کی جا رہی ہیں نمبر نمبر ساتھ میں محکمہ تعلیم اچھی تعلیم کے تعلیم سرگر میں عمل ہے تو اس کی ہندی آپ لکھیں کہ شکچہ ویبھار یا پھر شکچہ کاریالے اچھی شکچہ کے تائیں اچھی شکچہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سکریہ ہے سرگر میں عمل ہے سکریہ ہے چلیے ساتھ ہو گیا آٹھ نمبر میں ہے کہ ملانا ابل کلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے تو ملانا آزاد دیش کے پرثم شکچہ منطری تھے پہلے نو میں ریاستی حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور مسلسل کوششوں سے ریاست میں کورونا انفیکشن قابو میں ہے تو اس کی ہندی آپ لکھ سکتے ہیں ایسے کہ راج سرکار کی پربھاوی راج نیتی اور نیرنطر پریاسوں سے راجیوں میں کورونا یہاں پہ کہا گیا ریاست میں کورونا تو نینترن میں ہے قابو میں ہے نینترن میں ہے انفیکشن سنکرمن ریاست راج اور اس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہہ رہا ہے کہ مسلسل کوششوں یعنی نیرنطر پریاسوں تو اب ستت پریاسوں بھی کہہ سکتے ہیں حکمت عملی رنیتی کو کہتے ہیں مؤثر پربھاو تو مؤثر حکمت عملی پربھاو رنیتی ریاستی حکمت راج سرکار تو یہ آپ کے سامنے نو ہم نے پیش کر دیئے آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دس والا آپ خود بنا کر کے ہمیں دکھائیں تو اچھا رہے گا وہ لکھا جا رہا ہے کہ ہندوستان برگس ممالک میں تجارتی تعابل میں اضافے پر زور دے رہا ہے یہ برگس یعنی مطلب یہ شورٹ ہے برگس کو لے کر کنفیوز نہ ہوں گے اسی وجہ سے ہم نے اس کا بتایا ورنہ پھر آپ اس کا ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے چلیں یہاں پر ہم نے ہندی والا نہیں دیا ہے اگر آپ کہیں کہ ہم ہندی والا بعد میں پیش کر دیں گے یہاں پر ہم ڈائریکٹ چلے آئے ہیں کہ زیل میں دیئے گئے کسی ایک عنوان پر اردو میں مضمون لکھئے مدنی زندگی یا پھر قہد سالی یا عذاب الہی اس طرح کے ہیڈنگ دیئے ہوئے ہیں اس پر آپ اپنا چوز کیجئے گا مضمون لکھئے گا اس صفحے میں اس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں مل رہا ہے خط کے خط میں پوچھا جا رہے ہیں خط لکھئے جس میں آپ دوبارہ بغیر اجازت آفیس نہ آنے پر معافی کے خاصتگار ہوں اس طرح کے یعنی آپ کبھی جو ہے ایک مرتبہ بغیر پرمیشن کے آپ غائب رہے ہیں آفیس سے تو دوبارہ آئے ہیں تو اس پر آپ سے درخواستے لکھوائی جا رہی ہیں تو آپ کو کیسے لکھنا ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھی اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے لکھتے ہیں اس سے ہم کو سمجھ میں بات آئے گی اسی طرح سے ایک عبارت آپ کو دیا جائے گا تو اس کو کیا کرنا اس کا خلاصہ لکھ کر انوان تے کیجئے آپ کو شرشک لگانے ہے اس کی انوان تاکہ آپ نے جو خلاصہ کیا ہے جو آپ کو دیا گیا تھا وہ ٹھیک ٹھاک ہوا یا نہیں ہوا چلیے بھی یہاں پر ہم آپ کو آپ سے ویدہ لیتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے ہوں گی اس طرح کے پیپر پیٹرن آپ کے سامنے رہیں گے آپ بہت آسانی سے کر سکیں گے چلے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم